اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے کارٹن وائٹ سوٹ کی ڈیزائننگ لے کے آئی ہوں اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ملٹی کلرز کا کمبینیشن کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی ہے ڈیزائننگ بہت ہی سمپل سی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اور پریسٹ بیل آئیکن اس سے یہ ہو کہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملے گی سو لیٹس بگن ویڈیو اوکی جی تو یہ ہے اس کی شرٹ اور یہ ہے اس کا نیک ایکچلی اس کا نیک بلکل سمپل سا ہے راؤنڈ شیپ ہے اور یہاں پر یہ جو آپ کو ایمبرویڈی نظرہ آ رہی ہے یہ پورا کٹ ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے نیچے ایک کور فیبرک لے کر دو الگ کلرز میں ہم نے فیبرک لیا ہے اس کو جوڑا ہے اور پھر اس کو بکرم پر پیسٹ کر کے یہاں پر اس کے نیچے لگا دیا ہے میں آپ کو یہاں سے نیچے سے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیر ہی نظرہ آئے یہ بکرم ہے جس کے اوپر ہم لوگوں نے پیسٹ کیے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے پیسٹ کیا تھا یہ سٹاف تو پھر ہم نے اس کو یہاں سے جوڑ دیا ہے یہاں پر سلائی لگا دیا ہے اور اس کے بیچ میں ہم لوگوں نے وائٹ کلر کے تین بٹنز لگا دی ہیں اور یہ ساری اس کے پر ایمبرائیڈری ہوئی ہوئی ہے تو یہ نیکو چھسنا سے دکھتا ہے اور ایکچولی یہ پیسٹ تھے یہ پیسٹ الگ سے ہیں اور یہ دونوں پیسٹ الگ سے اس کو یہاں پر ہم لوگوں نے جوڑا ہے ٹھیک ہے اس کے پر سلائی لگی ہوئی ہے ہم نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے یہ جو سٹاف ہے اس کے پر ساری امبرائیڈری ہوئی ہے اس ایڈ بھی اور اس ایڈ بھی یہ جو کورٹن کا سٹاف ہے یہ بالکل سمپل ہے اور اس کے صرف نیک پر یہ تھوڑی سی امبرائیڈری ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ نیک ہم لوگوں نے خود بنایا ہے یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں تو اس کا نیک کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اور اس کی فل لوگ کچھ اس طرح سے ہیں اب آتے ہیں اس کی باٹم پر باٹم پر سمپل سی پائپنگ کی ہے ہم لوگوں نے وائٹ کلر کی اور ایکچلی اس کی لیندھ یہاں تک آ رہی تھی تو ہمیں اس کی لیندھ تھوڑی لانگ چاہیے تھی تو ہم لوگوں نے اس کے بیچ میں یہاں پر دو جگہوں پر سیڑی لیس ایڈ کر دی ہے اس سے یہ ہوا کہ ہماری شرٹ کی لک بھی اچھی بن گئی اور ہماری لیندھ جتنی ہمیں ریکوائیڈ تھی اتنی بن گئی ٹھیک ہے تو یہ شرٹ کچھ اس طرح سے دیکھتی ہے اور اس کے بیک سائیڈ پر پائپنگ ہم لوگ آپ SneAK longing بلکل ڈیفرنٹ کی ہے ہم نے وائٹ نہیں کی کیونکہ اس کے أوپر پھر نظر نہیں آتی وائٹ کے أوپر وائٹ ہی کر دیں وائٹ پائپنگ پھر نظر نہیں آئے گا تو اس لئے ہم لوگوں نے اس کے أوپر ریڈ پائپنگ کی ہے کیونکہ یہ جو ملٹی شیڈ ہملے لگائیں اس میں سے ہم لوگوں نے ریڈ چوس کیا ہے اور اس کے بیک سائیڈ پر ہم لوگوں نے ریڈ کلر کی پائپنگ کر دی ہے تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اور اس کے سلیف بلکل سمپل سے ہیں سلیف کے آگے پائپنگ بھی ہم لوگوں نے چینج کی ہے گرین کلر کی آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے کلرز ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی کلرز لیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ سور کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے تو گائز اگر آپ لوگ کے پاس اس طرح سے گھر میں پیسیز ہوں تو آپ ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ان کو سائیڈز پر لگا کے اگر کوئی بھی ملٹی شیڈیڈ سٹاف ہو تو آپ اس کو سائیڈز پر اس طرح سے لگا سکتی ہیں کلیاں بنا سکتی ہیں کچھ اس طرح سے ڈیزائن بنا سکتی ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا مل گیا ہوگا اوکے جی تو یہ ہے اس کا ٹراؤزر بہت ہی سمپل سا صرف ہم نے اس کے بوٹم پر یہ اورگینزا ایڈ کی ہے تاکہ اس کی لوگ بہت ہی اچھی سیا ہے اور اس اورگینزا کے پر یہ ایمبرارڈی ہوئی ہوئی ہے چونکہ شرٹ میں کافی ملٹی شیڈز تھے تو ہم لوگوں نے اورگینزا بھی ملٹی شیڈ میں لیا ہے اور اس کو یہاں پر پانچے کے میٹ پر لگا دیا ہے اور اس کے نیچے ہم لوگوں نے پھر وائٹ کلیلر کا یہ سٹاف لیا ہے یہ ہم نے ڈبل کپڑا لیا ہے وائٹ سٹاف میں اور پھر اس کو یہاں پر سلائی لگا دی ہے تاکہ اس کا بقاعدہ پانچہ بن جائے اور اس کی اچھی سی لوگ آئے تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اور یہ ہے اس کا دپٹہ بہت ہی سیمپل سائز کا پرنٹ بہت ہی خوبصورت ہے چونکہ شرٹ میں ملٹی شیڈز کافی تھے تو ہم نے یہ دپٹہ اس کے ساتھ سلیکٹ کیا ہے جو کہ اس سوٹ کے ساتھ پہننے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے موسیقی